چاہیے ہوگی آپ کے لیے مجھے بہت عزت ہے اور خاص طور پہ کیونکہ میں سپیکر رہی ہوں تو مجھے اس سپیکر کی کرسی کا بہت تقدس ہے یقیناً یہاں تو جو بھی سیاسی وہ ہوں گے پر لگتا ہے کہ آپ کی کرسی اور آپ اس وقت کوئی انڈر پریشر ہیں اور جس طرح ہونا چاہیے ایک روایت رہی ہے اس ہاؤس کی آپ کی بات کھاٹ رہا ہوں آپ میرے لیے بڑے قابل اعترام ہیں میں بلکل انڈر پریشر نہیں ہوں اصل میں یہ ہے کہ آپ خود سپیکر رہی ہیں جو فاضل میمران جو ہیں جس ترتیب کے ساتھ وہ یہاں بٹن دباتے ہیں ان کو پوائنٹ آف آرڈر دینا میرا فض بنتا ہے دوسرا آپ بہت بات میں تشریف لائیں جس وقت انڈ ہو گیا تھا سیشن کا اور آتے ہی آپ نے اس کا تقاضی کیا یہ دیکھیں بغیر کے باقی میمران بھی ہیں جن کو میں نے ٹائم دینا ہے برحال میں آپ کا اعترام کرتا ہوں آپ ہماری سپیکر رہی ہیں آپ جاری رکھیں پلیس اور میں یہی چاہوں گی سپیکر صاحب جتہ تحمل سے آپ نے آدھے گھنٹہ 45 منٹس میرے مجھ سے پہلے تین کولیگز کا میں آخر میں نہیں آئی تھی میں جس وقت پبلک ایک آکاؤنٹس کمیٹی کا ایشو چل رہا تھا میں تب تھی اور اس سے پہلے میں کیا کر رہی تھی کیونکہ میرے لوگ میرے تھلکے کے اگر اسی پیشن سے آپ سنیے کیونکہ ان کی تکلیفوں کے لیے جس طرح مجھے بھاگ دوڑ اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے بعد میں آکے یہاں پہ آواز اٹھاتی ہوں گی سپیکر صاحب یہاں پہ بڑی باتیں ایوان کی مضبوطی پارلمنٹ کی مضبوطی جہاں فارمر سپیکر کو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اپنی آواز زور سے بلند کروں ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ بٹن پریس ہو اور آپ ہو اور اس ایوان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اگر ایک ٹریشری بنچز سے ہوتا ہے تو دوسرا اپوزیشن کو ہوتا ہے اور آپ نے تو خود یہ کہا تھا کہ let the minority have it say they are not supposed to give آدھ آدھ گھنٹے اور 40 منٹس کی تقریریں آپ کو تو اپوزیشن کو سننا ہے میں آپ کو انٹرپ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ یہ جو نکتہ اٹھا رہی ہیں میں اس کی صرف کلیریفیکیشن کر دوں آپ تین لوگ ادھر بیٹھتے ہیں چوتھے جو ہیں وہ چترالی صاحب ہیں اور آج چاروں بولے ہیں سپیکر صاحب اب بولنے دیں گے تو میں بولنے گی مجھے بولنے سے دیجئے نہیں آپ بار بار ہم نے بولنا ہے کیونکہ اتنی سے اپوزیشن ہے بار بار ہمیں نے بولنا ہے انہوں نے نہیں بولنا ہے بہت سبر کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کرسی پہ رہ چکے اور مجھے یاد ہے کہ میں کتنی دفعہ ریسپونڈ کرنا چاہتی تھی پر میں کہتی تھی کہ نہیں مجھے نہیں بولنا ہے اور سپیکرز اپنی رولنگ سے بولتے ہیں آرگیومنٹ پہ نہیں آتے ہیں آپ اپنی رولنگ سے بولیں یہ ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہے میں آپ سے بیعث نہیں کرنا چاہتا آپ اپنا نکتہ بیان فرمائیں تو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ پارلمنٹ کی بالہ دستی کے لیے ضروری ہے سپیکرزاں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت تحمل سے اور دیجئے موقع اپوزیشن کو ہم دس دفعہ مانگیں تو آپ دس دفعہ دیجئے کیونکہ میں تیس ہی تو اپوزیشن ہے جس ایوان کی حال دیکھ لیجئے نا اس ایوان کو آپ نصبوت بنائیں گے دیکھیں آپ نے فورٹی منٹس فورٹی فائیو منٹس دی ہیں اب مجھے بھی خاموشی سے فورٹی فائیو منٹس دیجئے ابھی آپ اپنے نکتہ پہ آئیں آپ ایشو پہ آئیں جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں تمہید بہت ہوگی سپیکر صاحب میں ایوان کی بالہ دستی کی بات کر رہی ہوں میں اس پارلمنٹ کی بالہ دستی کی بات کر رہی ہوں جس کو آپ نے بڑا بغیر انٹرفیرنس کے سنا جس کی چاہے انہوں نے جس طرح چاہے بات کی اب مجھے بھی آپ تحمل سے سن لیجئے سپیکر صاحب اگر اس ایوان کو مضبوط کرنا ہے اگر آپ نے سٹینڈنگ کمیٹیز کو مضبوط کرنا ہے پبلک اکاؤنکس کمیٹی میں جی دی اے کی نمائنگی نہیں ہے ہمارے نام دینے کے باوجود آپ اس پبلک اکاؤنکس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ نے جی دی اے کو کورنر سے لگا دیا ہے اگر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ ذمہ داری سپیکر پہ بھی آتی ہے ذرا دیکھ لیجئے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں کتنی نمائنگی ہے ہماری آپ کا چاہیے چاہے ہم تین میمبر ہوں تو بار بار ہمیں مختلف کمیٹیز پہ نمائنگی کیونکہ اس کمیٹی کی روح یہ ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس طرح اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کریں جس میں حقیقی اپوزیشن کی کوئی نمائنگی نہیں ہے جی دیے کی کیوں کیا وجہ ہے کہ اس میں نام نہیں ڈالے گئے ہمارے نام دینے کے باوجود بھی تو سپیکر صاحب اگر آپ نے ان کمیٹیز کو مضبوط کرنا ہے تو اپوزیشن کو نمائنگی دیجئے میں اور یہاں پہ خاص طور پر اس ایوان میں اگر کرنا ہے آج جو کچھ صبح میں ہوا آپ سیکنڈ امینمنٹ بل جو اک نیشنل اکاؤنٹبلیٹی کا جب آیا ہے تو اس وقت آپ نے کوسچن آور کو سسپینڈ کر دیا آپ نے کوسچن آور سسپینڈ کر کے جو عوام کے انٹرسٹ کے سوال ہوتے ہیں اتنی جلدی کیا تھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب رول ٹو کو سسپینڈ کر کے رول وان ٹو ٹری اس کا آپ سسپینڈ کیا گیا کیا وجہ ہے اگر یہاں پہ آپ وہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کروائیں گے آپ ایک بل آ رہے ہیں جس وقت اس وقت پورے قوم کی نظریں ہیں ان بل پہ کیا ہو جاتا اگر ہم یہاں ڈسکس کرتے آپ کے پاس تو پھر بھی مجورٹی تھی آپ کے میمبرز نے جنہوں نے حامی بھری ہے ان نانانوے ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں پوچھئے کیا جانتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے حامی بھری ہے آپ ایک قوم کو لاؤ دینے جا رہے ہیں ایک بل پاس کر رہے ہیں آپ کے حکوم ٹریجوری میمبرز ہونے ہی پتا کہ وہ کس چیز پہ حامی بھر رہے ہیں ہم ہمارے بغیر ڈسکس کے بغیر سپیکر صاحب جب دو ہزار سے آٹھ اور تیرہ کا جو دور تھا اور جب میں سپیکر تھی اس وقت ہم انشورٹ کرتے تھے کہ ایسی کمیٹی ہو جس میں اپوزیشن کی نمائنگی ہو اور اس لیے کہ پورا ہر بل پہ ان سب کی نمائنگی کے ساتھ ان کے ویوز کے ساتھ اور پھر بل پاس کیا جاتا تھا یہاں تو آپ نے اپنے ٹریجوری میمبرز کو بھی آن بورڈ نہیں لیا اور اس طرح اسی وقت پیش کر کے اور آپ نے بل پاس کر دیا اور اس ہاؤس سے پاس کر آیا جہاں کورم بھی نہیں ہے پھر ہم سے ریکوست بھی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اور اگر آپ کر دیں تو بھی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایمیجیٹ ایکشن نہیں ہوتا تو سپیکر صاحب اگر پارلیمنٹ کی بالدستی چاہتے ہیں تو پلیز رول کے تہ چلائیں اور جتنی ڈیبیٹ یہاں ہوگی وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے عوام کے انٹرسٹ میں ہے اور پارلیمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے ایسے پارلیمنٹ کی مضبوطی نہیں آتی صرف جمع خرچ زبانی باتیں کر لیں آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے ایکشنز سپیک خالی یہاں بیٹھ کے پینتالیس پینتالیس منٹوں کی تقریریں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ ایک تو آپ کے جو بھی ڈیزل کا بڑھا دیا ہے اس کی وجہ سے اس قدر گرور پریشان ہے ہمارے پاس جو رائز سوئنگ ہو جاتی تھی میں میں اور بارشوں کی وجہ سے نہیں ہو سکی ہے کہ آج وہ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے اس سے بھی گرور جا رہا ہے آپ کا ڈی اے پی ایک ہزار روپیہ بڑھ گیا ہے ہمارے فارمز جس پریشانی کے عالم میں ہیں اگر یہ ایگرو ایکانومی ہیں جو ان کا برا حال ہے آپ کے ڈی اے پی میں ایک چودہ ہزار سمتنگ کا انہوں نے ساتھ سو کے قریب ڈی اے پی کا ایک بیگ کر دیا ہے آپ کے کارٹن گرور کو اس کی پرائس نہیں مل رہی ہے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ صرف ایک چند شخصیات کے اوپر آپ نے سارا پارلیمنٹ چلا رہے ہیں جب بیٹھیں گے تب ایک ہی بات ہوگی بھئی آپ بتائیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سپیکر صاحب کل کل پرائم منسٹر کی بنائیوی کمیٹی آپ کی توجہ چاہیے گا سپیکر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی کل پرائم منسٹر کی بنائیوی کمیٹی بدین گئی تھی جو کہ یہ دیکھنے گئے تھے کہ کیا رین افیکٹڈ لوگوں کا کہ پوری اس پر رپورٹ بنائیں گے اور ہوا کیا ہے سپیکر صاحب ان کو الیکٹڈ نمائندوں کو بلانا تھا نا الیکٹڈ نمائندوں کو بلائیا گیا چند لوگ جو ذمہ دار ہیں بدین کی تباہ اور بربادی کے ان لوگوں کے پاس آپ گئے میری آج صبح بھی امین الحق صاحب اور ان سے بات ہو رہی تھی شہری رحمان صاحبہ گئی دو ایک رسپونسبل لوگ گئے ہیں میمبرز گئے ہیں جن کو صرف بی سی کے آفیس میں جا کے بٹھا دیا گیا دی سی نے ایک بریفنگ دے دی اور اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے گئے ہیلیکاپٹر سے واپس آ گئے نیشنل ایکس چیکر کا لیکن عوام سے ان کا نہ کوئی رابطہ کرنے دیا نہ الیکٹڈ نمائندوں سے ہم جیسے نمائندوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میں روزانہ یہاں پہ آواز اٹھا رہی ہوں کہ پرائی منسٹر صاحب آپ نے جب کمیٹی بھیجی ہے کسی رپورٹ کے لیے تو آپ الیکٹڈ نمائندوں کو وہاں پہ بلوایا جائے لیکن نہیں بلوایا گیا اس حد تک کہ وہاں پہ میڈیا نے بائیکارٹ کیا دو گھنٹے میڈیا کو بٹھا کے انہوں نے میڈیا سے بھی بریفنگ نہیں لی اور ان ایریاز میں لے کے گئے جہاں پہ پانی وہ تھا اور یہ بتایا گیا کہ جی پی ڈی ای میں نے بڑا اچھا کام کر لیا دی سی صاحب نے بڑا اچھا کام کر لیا میں آج ریکارٹ پہ کہہ رہی ہوں آج تک سکول نہیں کھل سکے ہیں جو پہلی آگسٹ کو کھلنے تھے سارے سکول پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے سٹیڈیم پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پی سی بی کی ٹیم گئی وہاں اور دیکھ کے سٹیڈیم کا حال واپس آئی ہے آپ کے جتنے وہاں پہ وارڈ ایٹ میں پیپلز پارٹی کے کوئی ورکر ہیں جنہوں نے ڈرینیش کے اوپر دکانیں بنا کے کر رہے ہیں اور انساری محلہ ملا محلہ یہ سب ڈوبے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاشم خاص کے لیے گاؤں میں جہاں پی ڈی ایم میں کام کر رہا ہے میری درخواست ہے کہ لیکن جائیے وارڈ ایٹ میں بھی اور جتنے ایسے جہاں جہاں یہ تجاوز انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان سب کو گرانا چاہیے سپیکر صاحب اس وقت میں نے قلبی بات کی تھی کہ ہمارا ڈائلیسز سینٹر اب کھل گیا ہے بڑی مشکلوں سے لیکن جتنی پتھاتک حالت میں ہے اگر پرائیم منسٹر صاحب کچھ واقع کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی رپورٹیں نہیں بنتی جب تک آپ الیکٹرڈ نمائندوں کو وہاں بلا کے ان سے رپورٹس نہیں لیں گے ایک ایک وقت کی روٹی کے موتہ اس وقت وہاں پہ جو تکلیف میں ہیں ویسے تو پورا پاکستان تکلیف میں ہیں اور بلوچستان جس طرح کا حال ہے لیکن اگر بدین کبھی چل کے حال دیکھئے تو کوئی کم نہیں ہے تو ان کا کسی سے انٹریکشن نہیں کرایا گیا اور صرف بی سی کی آفیس میں بٹھا کے بریفنگ دے کے غلط سلط اور ان کو واپس کر دیا گیا تو پلیز جو گھروں کا گھروں کا گھر ہوا ہے اور آج تک جہاں پانی کھڑا واقع ہے کہ وہ جتنی اللیگلی جس طرح ڈرینز کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو دیا جائے اور ایک ایک پیسہ کے لیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ایک ایک امانٹ کے لیے وہ اور سکولوں میں جتنا جلدی ہو سکے پانی نکلوایا جائے تاکہ بچے اپنے سکول جا سکیں اور ہمارے سٹیڈیمز کے جہاں پہ اسے پانی فورا نکلوایا جائے میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے پلیز میں جب پوائنٹ دباتی ہوں میں کوئی ارریلیونٹ اپنی ذات کی بات نہیں کرتی ہوں اگر خریب آدمی کی بات یہاں نہیں ہوگی تو آپ کا یہ پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا سپیکر صاحب ہم منافقت سے کام نہ لیں ہمیں سچائی کے ساتھ اگر کرنا ہے تو کیجئے اور آپ اپنی سٹینڈنگ کمیٹیز کی نمائن کی صحیح کیجئے اگر جی دیئے کہ ہم تین لوگ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ مختلف کمیٹیز پہ ہماری نمائن کی دی جائے اگر آپ نے ان کمیٹیز کو مضبوط کرنا ہے شکریہ جناب رانا قاسم نون صاحب اور اس کے بعد جویریہ صاحب تینکیو مسیل سپیکر سر ہمارے ہونڈربل کولیگز نے پارلیمنٹ کی بالدستی کی بات کی اس سیکرڈ ہاؤس کی سینٹیٹی کی بات ہوئی جناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سٹینڈنگ کمیٹیز فنکشنل نہیں ہوں گی فولی ایفیکٹیو نہیں ہوں گی اس وقت تک پارلیمنٹ کی بالدستی نہیں ہو سکتی جناب سپیکر سٹینڈنگ کمیٹیز میں کنسیلمنٹ آف فیکٹس انفرمیشنز دو کے بعد اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس کی فرامی یقینی منانا ہوگی جو گورمنٹ آفیشلز سٹینڈنگ کمیٹیز کو بالا اطاق نہیں رکھتے وہ پارلیمنٹ کی توہین کے مرتقب ہوتے ہیں جناب سپیکر میری آپ سے اس صدا ہے اگر اس عیوان کو اس پارلیمنٹ کو اس کے تقدس کو اس کی بالا دستی کو یقینی منانا ہے تو جناب سپیکر ہمیں فوری طور پر کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ کا لول آنا چاہیے جب تک کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ کیک نہیں بنتا اس وقت تک اس عیوان کی بالا دستی کو انشور نہیں کیا جا سکتا تو میں آپ سے گزارش کروں گا جناب سپیکر کہ نیکس سیشن میں آپ ہمیں الاؤ کیجئے گا بل ہم لائیں گے پرائیویٹ میمبرز جے پہ اور اس کو اس کا نفاظ ہو جائے تو پھر آپ پارلیمنٹ کا سٹینڈنگ کمیٹیز کا کوالیٹی دیکھئے گا کہ کس طرح پارلیمنٹ کی بالا دستی وجود میں آتی ہے تینکیو ویری مچ مسیر سپیکر سوری کون اوشتاد پہلے بہترمان جویریہ زفر آہیر صاحب انہوں نے ریکوست کیا کہ وہ پہلے بولا ساتھ ہے انہوں نے بہترمان بارد